اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور حساب زاکرہ السلام علیہ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے سیون ہنڈیٹ ایٹی نائن جس میں آج ہم انشاءاللہ سورة الرات کی آیت نمبر پانچ سے ساتھ کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یادو کل کے سبق میں ساتھ سو اٹھاسی میں سیون ایٹی ایٹ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شہکار کے حوالے سے آیات کا ذکر کیا تھا اور آج کے سبق میں سیون ایٹی نائن میں تاجب ہے کافروں کے اعتراض پر کے حوالے سے بات ہوگی تو عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورة الرات کی آیت نمبر پانچ سے ساتھ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے مختصر تشریح یہ آیات کافروں کی اس بات پر اظہار تاجب کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے اور اس کی ہڈیوں کی مٹی میں مل کر مٹی ہونے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ایسے لوگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے اگر ایمان نہ لائے تو دردناک عذاب کا شکار ہو کر رہیں گے اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہر دھرمی سے ان کا عذاب مانگ رہے ہیں ان کے سامنے ماضی میں حق جھٹلانے والی سرکش قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر آ چکا ہے لیکن یہ حق کو تسلیم کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی موجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام موجزہ دکھا کر لوگوں کو زبردستی حق منوانا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام حق کا راستہ دکھانا اور آخرت میں جواب دہی کی حوالے سے خبردار کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا سبق ہے ہمارا سات سو نوے جس میں ہم سورة الرات کی آیت نمبر آٹھ سے دس کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس میں اللہ تعالیٰ کے علم اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان کے حوالے سے بات ہوگی تو اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی